بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 11 کلاس فزیکس چپٹر نمبر ایٹ اور بچو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سٹیشنری ویوز ان ائر کالم بچو ہم نے اس سے پریویس لیکچر میں بھی سٹیشنری ویوز ان ائر کالم پڑھا تھا ابھی پھر پڑھ رہے ہیں ڈیفرنس کیا ہے اس کے اندر دو کیسید ہے ہمارے پاس ایک اورگن پائپ کے اندر موجود ائر کالم میں ہم نے سٹیشنری ویوز بنائی ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں دو طرح کے اورگن پائپ ہیں ایک ایسا جس کا ایک اینڈ کلوز ہوتا ہے اب یہ ہمارے پاس ایک ایسا اوگر پائپ ہے جس کا یہแنٹ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اینڈ کلوز ہے اور یہ اینڈ جو ہو اپن ہے اس کے اندر موجود ائر کالم کو ہم اس کے اندر سٹیشنری ویوز کر چکے ہیں اس سے پریویس لیکچر میں آج ہم نے ایک ایسا آرگن پائپ لینا ہے جس کے دونوں انڈ جو ہیں وہ ہمارے پاس اوپن ہوں گے یہ والا انڈ بھی اور یہ والا انڈ دونوں انڈ اوپن ہیں اب اس کے اندر ہم نے سٹیشنری ویوز کو پروڈیوز کرنا ہے اسی طرح جس طرح ہم نے پہلے کیا تھا فرسٹ آرمونک سیکنڈ ہارمونک تھر ہارمونک کو کلکلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ان کی فریکونسیز کلکلیٹ کرنی ہے ان کی ویلوسٹیز کلکلیٹ کرنی ہے اس کے علاوہ ان کی ویولند تین چیزیں کلکلیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا تو بچھو سب سے بڑی کنفیجن جو اس ٹاپک کے اندر سٹوڈنٹس کے مائن میں آتی ہے وہ کیا کہ اس کے اندر جب ہمارے پاس یہ کیس ہے اس میں تو ہم سٹیشنری ویو آسانی سے پروڈیوز کر سکتے ہیں سمجھ میں آتی ہی کیسے بنی ہے مگر اس کے اندر سٹیشنری ویو بنی کس طرح سے وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو وہ میں ابھی سمجھاؤں گا آپ کو سب سے پہلے اس کے بات پھر میں آپ کو اس ٹاپک کی طرف لے کیا ہوں گا جلدی سے تاکہ آپ کو کنسپ جو بلکل خلیر ہو چاہے اچھا بچو آپ سب جانتے ہو کہ ایک ویو ہے مالی جی یہ ایک ویو ہے ٹھیک ہے اور یہ اس ڈریکشن میں جا رہا ہے اتنی ہی فریقونسی کی اتنی ہی ایمپلیٹوڈ کی ایک اور ویو ہے وہ اس ڈریکشن میں جا رہا ہے ایک ہی میڈیم میں ایک ہی ٹائم میں یہ ایک دوسرے کے اپسٹ موو کرتی ہیں سپرپوز ہوتی ہیں سپرپوز ہونے کے بعد ہمارے پاس سٹیشنری ویو بنتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے یہ مالی جی یہ ایک ویو بن گئی ٹھیک ہے اور اس کے پارٹیکل جو ہے وہ کنٹنسٹی اس لیٹ کر رہے ہوتے ہیں کچھ اس طرح سے آپ کو لوپ بنائی دکھائی دیتی ہے ٹھیک ہے ایسے اب اس لیٹ پہ آپ کو پتہ یہ مرفض سٹیشنری ویو بن گئی ہے صحیح ہے اس میں یہاں پر یہ نوڈ ہے یہ بھی نوڈ ہے یہ بھی نوڈ جہاں پہ میڈیم کے پارٹیکل اسلیٹ نہیں کر رہے وہ پوائنٹ نوڈ کر رہے ہیں جہاں پہ میڈیم کے پارٹیکل میکسیمم ایمپلیٹوڈ کے ساتھ اسلیٹ کر رہے ہیں ایسے ایسے اس کو ہم انٹی نوڈ کہتے ہیں پتہ ہے نا آپ کو سب یہ چیزیں اچھا یہ اب یہ ہوتا کیسے ہم نے جب آرگن پائپ کی بات کی تھی ایک ایسا آرگن پائپ جس کا ایک انٹ کلوز ہوتا ہے تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا کہ یہاں سے ویو آتی ہے ایسے ٹھیک ہے اور اس پوائنٹ سے ٹکراتی ہے ٹکرانے کے بعد پھر ریفلیکٹ بیک ہو کر یوں جاتی ہے اس طرح سے اور سٹیشنری ویو ہمارے پاس سیٹ ہو جاتی ہیں ایک ویو آنے والی ہے ٹھیک ہے ایسے اس انٹ سے ٹکراتی ہے ٹکرانے کے بعد پھر ریفلیکٹ بیک ہو کے جاتی ہے جب ایک آنے والی اور یہ ریفلیکٹ ہو کے جانے والی دونوں سپرپوس ہوتی ہیں تو یہ سپرپوس ہو کر ہمارے پاس سٹیشنری ویوز eights کو بناتی ہیں اب جب یہ ایک اوپن اینڈ والا پائپ ہے اس میں تو یہاں پر کوئی چیز کوئی اینڈ نہیں ہے تو کس طرح سے پھر یہ ایک ویو تو آ رہی ہے جو ادھر سے آنے والی ویو ہے وہ تو ادھر کو آ رہی ہے لیکن ادھر سے کون سی ویو آ رہی ہے کیسے ریفلیکٹ ہو کے گئی ویو یہ بات سٹوڈنٹس کے مائنڈ میں نہیں آ رہی ہوتی تو آج پہلے میں آپ کے یہ کنفیزن کلیر کروں گا اس کے بعد پھر بہت آسان ہے یہ ٹوپک اس کے طرف آپ کو لے کیا ہوں گا بچو یہ ایک ایمپورٹن ٹوپک ہے ایز ای لونگ پیپر میں آتا ہے اس کو یاد رکھے گا ٹھیک ہے اوکے اب میں آپ کو پہلے سکھا دوں کہ یہ کس طرح سے سارا پروسیجر ہوتا ہے بچو دیکھو یہ مان لیجیے ہمارے پاس یہ ایک پائپ ہے ٹھیک ہے یہ آگا جی ایک پائپ اس طرح سے اور اس کے اندر جو ہے وہ یہاں سے ہم کسی بھی طرح سے ساؤنڈ ویوز کو سینٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹونگ فوک کو وائبریٹ کرا کے یہاں سے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر جو موجود ایر کالا ہے ٹھیک ہے وہ پھر کیا کرتا ہے اس طرح سے ایک لونگی ٹیوڈنل ویو آگے کو بڑھتی ہے آپ سب جانتے ہیں ساؤنڈ ویوز کی اس طرح سے بڑھتی ہے اندھی فارم آف کمپریشن ساؤنڈ ویوز آگے کو بڑھتی ہو جاتی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ بھی ٹونگ فوک کی ساؤنڈ ویوز کرتا ہے جو اس پائپ میں سے گزرتی ہو جا رہی ہے ادھر کو آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کے جو پارٹیکلز ہیں ایسے وہ اس طرح سے اوسیلیٹ کرتے ہو جاتے ہیں ایسے ایسے ٹھیک ہے اس کے پارٹیکل اس ایر کے پارٹیکل کی بات کر رہا ہوں وہ اوسیلیٹ کرتے ہوئے آگے کو بڑھ رہی ہیں ابھی ٹھیک ہے ایسے یہ میں نے کچھ پارٹیکل کو شو کر دیا شجی یہاں بھی بنا دیتا ہوں کچھ پارٹیکل اچھا اب جب تک یہ پائپ کے اندر یہ باؤنڈ ہیں لیکن جیسے یہ اس پائپ سے باہر آتے ہیں تو یہ بکھڑتے ہیں یعنی یہاں سے اب یہ والا جو آب وہ کچھ اس طرح سے آئے گا یہ والا کچھ اس طرح سے یہ والا کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے ایسے بکھڑتے ہیں چلا میں ایک اور پارٹیکل بنا دیتا ہوں یہاں پر اس طرح سے ٹھیک ہے یہاں سے ایسے یہ بھکڑتے ہیں تو اب دیکھوسترہ یہاں پر جب یہ ایسے expand ہوگی پھیلیں گے تو اس region میں کیا ہو جائے گی air کی density low ہو جائے گی جبکہ یہاں پر air کی density high ہے air کے particle ان کے مالکے کی density high ہے اور یہاں پر density ہوگی یہ low ٹھیکے تو اس کی density low ہونے سے اور اس کی density high ہونے سے یہ ایک الگ الگ medium کی طرح behave کریں گے یہ والا جو ہے وہ ایک rare medium کے طور پر behave کرے گا ٹھیک ہے اور جو یہ ہے یہ ایک ڈینسر میڈیوم ٹھیک ہے ڈینسر میڈیوم کے طور کے بہیو کرے گا ٹھیک ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اگر میڈیوم چینج ہوتا تو یہاں پر پھر ہمارے پاس اپرچنیٹی ہوتی ہے ویوز کے پاس کہ وہ ریفلیکٹ کر سکتی ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ ساؤنڈ ویوز ہیں ایر میں موو کر رہے ہیں کسی ایک سرفیس کا ساتھ ٹکراتی ہیں ٹھیک ہے کسی اور میڈیوم کی سرفیس پر ٹکراتی ہیں تو ان کا کچھ ہی سا باؤنس بیک کر کے آ جاتا ہے تو ایسے ہی سمجھئے یہاں پر جب یہ ویوز ایسے ایکسپینڈ کی ہیں یہ جو پارٹیکل جو ہیں وہ ایسے پھیلے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ڈینسٹی لو ہو گئی یہ ریئر میڈیوم کی طور پر ایکٹ کرے گا یہ ایک ڈینسر میڈیوم کی طور پر ایکٹ کرے گا تو یہاں سے ساؤنڈ ویوز کی ریفلیکشن ہوتی ہے اور وہ ساؤنڈ ریفلیکٹ بیک کر کے جاتی ہے ٹھیک ہے اب اس کی جو میں فردر زیادہ ڈیٹیل ہیں وہ میں نہیں بتاؤں گا اس لیول پر کیونکہ آپ کے لیول پر جتنا ضروری تھا آپ کو بتانا ہے جتنا بس آپ کے مائن میں کچھ بات جو کہ ایک کنفیوجن آ رہی ہوتی ہے کہ واپس کیسے گئی اس کو تھوڑا سا میں نے گائیڈ کر دیا پوری ڈیٹیل اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ وہ آپ کے لیول پر نہیں ہے آپ کی کلاس کے کورس کے اندر وہ شامل نہیں ہے آپ کی کلاس میں تو یہ بھی شامل نہیں ہے کہ کیسے یہ ریفلیکٹ بیک کر کے گئی لیکن آپ کو بتانا جو ہے وہ ضروری ہے کیونکہ مائن میں جو کنفیوجن رہ جاتی ہے کہ سٹیشنری ویو بنی کیسے ایدھر سے انیوالی ویو تو آ گئی یہاں سے کونسی ویو ایسے گئی ہے جس نے سپرپوز ہوا کس طرح سے ویو ریفلیکٹ ہو گئی جو سپرپوز ہوئی اور سپرپوز ہونے کے بعد پھر ہمارے پاس اس کے اندر ایک سٹیشنری ویو جو ہے وہ سیٹ ہوئی ٹھیک ہے تو یہ اتنا سا بسا پوائنٹ میں رکھیں اس سے زیادہ ریٹیل میں آپ کو نہیں بتاؤں گا تاکہ آپ کے لیے کسی قسم کے کوئی کنفیوجن نہ بنیں آپ آسانی سے اس کو ابزورب کر سکے اوکے تو کیا ہے جب ایر اس میں سے ایر کے پارٹیگل آ رہی ہے یہاں سے ایسے ایکسپینڈ ہوتے ہیں یہاں پر دنسٹی لو ہو جاتی ہے ادھر دنسٹی ہائی ہو جاتی ہے جہاں دنسٹی لو وہ ایکٹ کرتا ہے جہاں پر دنسٹی ہائی وہ ایکٹ کرتا ہے تو یہ مان لیجئے ایسے ہی بہیو کرتے ہیں جیسے الگ الگ میڈیمز بہیو کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر تھوڑی سی میں مزید وضاحت کروں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے پڑھا تھا کلاس ٹین تھ کے اندر کہ لائٹ ویوز ہیں ٹھیک ہے وہ لائٹ ریز کی بات کر لیں وہ انٹر ہوتی ہیں ایر سے گلاس میں تو میڈیم چینج ہوتا ہے تو میڈیم چینج ہونے کے وجہ سے وہ ریفریکشن کرتی تھی یاد ہے اور اسی طرح سے جب آپ نے آپٹیکل فائبر پڑا تھا آپٹیکل فائبر میں اب آپ نے دو لیئر پڑے تھی ایک کور اور ایک کلیڈنگ اب کور بھی گلاس تھی کلیڈنگ بھی گلاس تھی الگ الگ میڈیم نہیں تھے لیکن ان کا ریفریکٹیو انڈیکس جو ہے وہ الگ لگ تھا ٹھیک ہے ایک کے اندر سپیڈ اف لائٹ کم تھی ایک کے اندر سپیڈ اف لائٹ زیادہ تھی میڈیم ایک ہی تھا گلاس تھا لیکن اس کی جو ریفریکٹیو انڈیکس ہے وہ الگ الگ تھا جس کی وجہ سے اس کے اندر ریفریکشن کا فنیامنا ہو جاتا تھا بلکل اسی طرح سے سمجھو کہ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر یہ ائر ہے تو آگے میں گلاس کا یا پلاسٹر کی کوئی سرفس رکھوں اسی سے ہی ریفریکٹ ہو سکتی ہے کوئی اور میڈیم اس طرح سے سٹیشنری ویو جو ہے وہ ہمارے پاس بنتی ہیں ٹھیک ہے بچو تو امید ہے کہ آپ کو یہ کنسپٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا میں پھر سے بتا رہا ہوں کہ یہ صرف میں نے شارٹ سا ٹو دا پوائنٹ آپ کو بتایا جتنا کہ آپ کے لیول پہ آپ ابزورپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فردر ڈیٹیل جو ہے وہ انڈ کریکشن وغیرہ اس طرح کے کچھ باتیں اور بھی ہیں اگر میں وہ آپ کو بتاؤں گا تو آپ کہیں گے سارے پتا نہیں کیا بتا رہے ہیں تو ہمیں پتا ہی نہیں کبھی ہم نے نام بھی نہیں سنا ان چیزوں کا اس لیے نہیں بتانا آپ کو ٹھیک ہے تو بس اتنا پتا لگ گیا آپ کو کہ یہاں پہ ہمارے پاس سٹیشنری ویو کس طرح سے سیٹ ہوتی ہیں اوکے تو بچو اب ہم چلتے ہیں جب اپنے مین پوائنٹ کی طرف آپ کو یہ چیز آپ نے سیکھ لی کہ اس میں سٹیشنری ویو کیسے بنتی ہیں ویو ریفلیکٹ ہو کے کیسے جاتی ہے ایک اوپن اینڈ سے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے اندر جو میں نے آپ کو یہ تو میں نے خیر پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ جو اس کے اندر یہ ٹرانسورس ویو نظر آ رہے ہیں یہ ادھر سے آتی ہے اور ادھر سے آتی جنہوں نے ٹرانسورس سٹیشنری ویو بنائی ہے بیسیکلی یہ ویو نہیں ہے اس کے اندر موجود جو پارٹیکل کی اسیلیشن ہے اس کے ایمپلیٹیوٹ کو یہ شو کرتی ہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر جو ایک ایر کا پارٹیکل ہے وہ گریٹر ایمپلیٹیوٹ کے ساتھ ایسے ایسے اوسیلیٹ کر رہا ہے اس لیے یہاں پر گریٹر ایمپلیٹیوٹ شو کیا گیا یہاں پر موجود جو ایک پارٹیکل ہے ایر کا وہ اوسیلیٹ ہی نہیں کر رہا بلکل ریسٹ پر ہے ایسے ٹھیک ہے تو کیا ہوا یہ ریسٹ پر ہے تو کیا ہوا یہ اوسیلیٹ نہیں کر رہا تو یہاں پر ایمپلیٹیوٹ ہم نے زیرو شو کر دیا ٹھیک ہے اور مان لو جو یہاں پر پارٹیکل ہے وہ بہت کم ایمپلیٹوڈ کے ساتھ اسیلیے یہاں پر ایمپلیٹوڈ کم شو کر دیا گیا اگر اس پوائنٹ کے اوپر جو پڑا وہ پارٹیکل ہے وہ زیادہ ایمپلیٹوڈ کے ساتھ اسیلیے یہاں پر ایمپلیٹوڈ زیادہ شو کیا گیا ہے اوکی بچوں چلے تو یہ بات آپ نے سیکھ لیا ہے فردر اگر میں ایکسپلین کروں تو آپ یہ سمجھ دیجئے کہ اس طرح سے ایک پائپ ہے اس کی باؤنڈر یہ دوسری آگے اس کے اندر بہت سارے میں چلے یہاں پر ایسے لائنز لگا دیتا ہوں اس لیے لگا رہو لائنز تاکہ آپ کو پتا چلے کہ پارٹیکل جو ہے وہ کون سے اسیلیٹ کر رہے ہیں اور کون سے اسیلیٹ نہیں کر رہے ہیں اب فرض کر لے کہ یہاں پر جو ہے وہ کچھ پارٹیکل اور لائنز بنا دیتا ہوں یہاں پر جو پارٹیکل ہیں اس پوائنٹ کے اوپر جو پارٹیکل ہیں یہ موو ہی نہیں کر رہے اسیلیٹ ہی نہیں کر رہے جو یہ والے پارٹیکل ہیں یہاں پر موجود پارٹیکل ہیں وہ تھوڑا تھوڑا سا ایسے وائبریٹ کر رہے ہیں لیکن جو یہاں والے پارٹیکل ہیں ادھر والے وہ زیادہ ایمپلیٹوڈ کے ساتھ اسیلیٹ کر رہے ہیں ایسے اسی طرح یہاں پر بھی جو پارٹیکل ہیں دو چار پانچ بنا دی وہ تھوڑے تھوڑے سی amplitude کے ساتھ oscillate کر رہے ہیں لیکن جو یہاں والے particle ہیں وہ زیادہ amplitude کے ساتھ oscillate کر رہے ہیں تو ان کے amplitude کو پھر جو graphical ہم show کرتے ہیں اب دیکھو یہاں پر والے particle جو ہے وہ کوئی amplitude show نہیں کر رہے تو یہاں پر ادھر zero ہوگا اب ادھر جو ہے وہ درمیانہ سا amplitude ہے تو یہ درمیانے سے point بنالیں یہاں پر maximum amplitude تو یہاں پر maximum تو یہ کچھ اس طرح سے آپ کے پاس جو ہے وہ wave بنتی ہوئے آپ کو دکھا دیتی ہے تو بیسیکلی یہ جو آپ کو لائنز نظر آ رہی ہیں یہ والی یہ waves travel نہیں کر رہی ہیں بلکہ اس point کے اوپر موجود جو particles ہیں ان کا vibrational amplitude show کیا جاتا ہے میں آپ کو animation بھی show کر دیتا ہوں اب وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کے اندر موجود جو particle ہیں وہ oscillate کرتے ہیں اور ان کے جو particles کا amplitude ہے اس کو ہم graphical کس طرح شو کرتے ہیں اسی کو ہم نے اس کے اندر یہاں پر بنایا ہویا درا کیا ہویا کیونکہ ہم نے بس سوچا ہوا کہ stationary wave میں loops بنتی ہیں اسی لئے loops ہم نے اس کے اندر بناتی ہیں اچھا ٹھیک ہے بچو اب دیکھو جی اس کے اندر جیسے ہم نے اس سے previous lecture میں دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو ایک ایسا organ pipe ہے جس کا ایک end close ہے اس ایک end close کے اوپر اگر ہم نے اس میں stationary waves produce کرنی ہے تو ہم نے کہا تھا کہ اس end کے اوپر ہمارے پاس ہونا چاہیے node اور open end کے اوپر ہمیشہ anti node ہونا چاہیے تب ہی آپ کو tune سننے کو ملے گی کوئی ٹھیک ہے ایک frequency آپ کو ملے گی fundamental frequency کہتے تھے اس کو لیکن آپ یہاں پر جو ہے نا یہاں پر دیکھ سکتے آپ کے دونوں طرف open end ہے ایدھر بھی open end ہے ایدھر بھی open end ہے اور open end کے اوپر جو air کے molecules یا ان کی freedom ہوتی ہے وہ freely oscillate کر سکتے ہیں ایسے ایسے تو یہاں پر amplitude maximum ہوتا ہے اسی لئے یہاں پر anti node بنے گا جو close end ہوتا تھا نا وہاں پر جو air کے particle ہیں وہ bound ہو جاتے تھے اس کی surface کے ساتھ جڑ جاتے تھے وہ oscillate نہیں کر سکتے تھے پراپرلی اسی لئے یہاں پر node بنتا تھا ٹھیک ہے تو یاد رکھو ہمیشہ یہ open end ہوگا اس کے اوپر کیا ہوگا ہمارے پاس anti node ٹھیک ہے اچھا اب سب سے پہلی اگر آپ نے جو tune ہے وہ produce کرنی ہے جو first harmonic produce کرنا ہے open pipe کے اندر تو یاد رکھیں اس میں اس end کے اوپر اور یہ جو open end ہے اور یہ بھی open end ہے اور open end کے اوپر ہمیشہ particle of the medium جو ہے وہ freely oscillate کر سکتے ہیں maximum ان کا amplitude ہوتا ہے اس لئے یہاں پر anti node ہی بنے گا ٹھیک ہے اور کم سے کم اس کے اندر ایک node کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے تو وہ node ہم ادھر mid میں بناتے ہیں یہ ہماری وہ ہے وہ جو fundamental frequency ہمیں یہاں سے ملے گی ٹھیک ہے initial frequency یا first harmonic کسی ہم کہتے ہیں صحیح ہے بچو پھر سے سن لیں جو first harmonic آپ کو کب ملے گا جب دونوں end کے اوپر ہمارے پاس anti node ہی گا لیکن کم سے کم اس میں ایک node ہونا چاہیے اور وہ node center میں آئے گا ٹھیک ہے بچو اب یہ اس وقت جو آپ کو frequency ملے گی اس کو fundamental frequency کہتے ہیں اس کو first harmonic بھی کہا جاتا ہے یہ ہمارے پاس pipe ہے جس کی length ہے L ٹھیک ہے اس کے اندر یہ ہم نے ایک جو ہے وہ wave draw کی ہوئی بیسیکلی ہو کیا رہا ہے اس کے جو particles ہیں میڈیم کے particles یہاں پر جو air کے molecules ہیں چلے میں یہ show کر دیتا ہوں اس point کے اوپر چلیں یہاں پر show کر دیتا ہوں میں یہ چار particles یہ greater amplitude کے ساتھ oscillate کر رہی ہیں ایسے ایسے ٹھیک ہے اور جو یہاں پر air کے particle جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب بالکل zero amplitude کے ساتھ oscillate کر رہے ہیں اسی طرح سے یہاں پر جو air کے particles ہیں وہ greater amplitude کے ساتھ oscillate کر رہی ہیں تو یہاں پر anti-node بننا چاہیے جہاں maximum amplitude رہتا ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے anti-node اور جہاں zero amplitude ہوتا ہے وہاں پر node بنتا ہے اسی طرح اگر میں درمیانے اس point پر کچھ لے لوں points ٹھیک ہے دو تین اور یہ چار تو یہ oscillate کر رہے ہیں مگر ان کا amplitude بہت زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر اسی طرح یہاں پر بھی آپ لے سکتے ہیں ایک دو تین چار smaller amplitude کے ساتھ یہ oscillate کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا رہی ہیں اب تین چیزیں ہم نے فائنڈ کرنی ہوتے بچو یہاں پر number one پہ ہم نے اس کی wavelength فائنڈ کرنی ہوتی ہے number two پہ ہم نے velocity فائنڈ کرنی ہوتی ہے number three پہ frequency چیزیں تو یہ total length ہے اس کی L ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ایک anti note سے لے کر ایک note کے درمیان فاصلہ کتنا ہوتا ہمارے پاس lambda by 4 کے برابر کیسے پتا چلا دیکھو یہ ہے جی ہمارے پاس wave اس کی لمبائی کو بولتے ہیں ہم lambda wavelength ہے نا اور اس لیا جائے ایسے ٹھیک ہے اس کا half ہے تو اس میں صرف یہ ایک loop آئے گی اور اس کی wavelength ہوتی ہے lambda by 2 کے برابر ہے نا تو اس میں یہ node ہوتا ہے center میں anti node ہوتا ہے تو اب node اور anti node کے درمین فاصلہ پھر اس کا half ہوگا lambda by 2 کا half کیا ہوگا lambda by 4 اوکے تو اس طرح سے بچو آپ سمجھ لو کہ ایک node اور ایک anti node کے درمین فاصلہ ہوتا ہے وہ lambda by 4 کے برابر ہوتا ہے اس وقت اس کی wavelength کو lambda 1 کہیں صحیح ہے تو یہ جو پوری length ہے length ہمارے پاس برابر ہے this plus this lambda by 4 plus lambda by 4 apple plus apple کیا ہوتا 2 apple 2 lambda 1 by 4 2 1 2 2 2 2 2 4 so length آپ کے پاس lambda 1 divided by 2 ہم کہہ سکتے ہیں یہ lambda 1 ہے 2 time of length تو یہ آپ نے wavelength نکال لیں اس کے بعد velocity نکال لیں ہے velocity کا formula v is equal to f lambda ہوتا ہے frequency اور wavelength ان کو آپس میں relation ہوتا inverse اگر frequency change کریں تو wavelength change ہوتی wavelength change کریں تو frequency change ہوتی ہے اس وقت اگر particular wavelength lambda 1 ہے تو اس سے related frequency f 1 ہوگی اور یہ دونوں inverse relation ہوتی ہے constant velocity change نہیں ہوتی تو یہ آگے جی اس کی velocity اس کے بعد ہم بات کرتے اس کی frequency کی frequency کیا کریں یہ lambda 1 ادھر آکھ divide ہو جائے so f1 frequency is equal to v divided by lambda 1 lambda 1 کی value 2 l ہے so your f1 fundamental frequency f1 is equal to v divided by 2 time length یہ ہے ہماری fundamental frequency اسی کو ہم first harmonic کہتے ہیں اب نشانی کے لئے یاد رکھیں first harmonic harmonic اس وقت بنتا جب ایک node بنے گا ٹھیک second harmonic آپ کو ملے گا جب اس میں 2 node بنتے ہے third harmonic تب ملے جب آپ 3 node بنے ہوئے ملیں ملیں گے اوکے بچوں یہ تینوں فان کے لئے بلکل اکشی طرح سے جب ہم نے اس کے اندر second harmonic produce کرنا دیکھو یہ diagram یہ والی اب آپ نے کیا کی اس کے اندر frequency کی کوئی tuning fork لے جس frequency زیادہ ہے ٹھیک ہے وہ آپ پر رکھا frequency بڑھا دیو آپ مرضی آپ کی choice ہے کچھ بھی طریقہ کر لو اس کے اندر frequency کو بڑھاتے جاؤ ٹھیک اچھ اب یہاں سے لے نوڈ آئے گا تو آپ کو ٹون سننے کو ملے گی سمجھے تو اپن اند پہ انٹی نوڈ پھر کیا کرنا پڑے frequency بڑھاتے گے ایک ایسی situation آئی کہ اس انٹی نوڈ کے باد دوبارہ پھر ایک نیا انٹی نوڈ آگیا ایک انٹی نوڈ کے باد دوسرا انٹی نوڈ آنے تک آپ نے مسید آگے frequency کو بڑھاتے جانے لو جی پھر آگے ہمارے پاس ایک نیا انٹی نوڈ ٹھیک اگر آپ دیکھیں تو اس پوائنٹ سے ادھر ادھر آپ کو یہ shape نظر آئے گی ایک نوڈ آگیا تھا اس اوپن اینڈ کے اوپر اب اس کے اندر frequency بڑھاتے جاتا کہ wavelength چھوٹی ہوتی جائے اور ایک اور ایسی situation آج دوبارہ سے اس اوپن اینڈ کے اوپر انٹی نوڈ بن جائے تو وہ یہ situation possible ٹھیک ہے اچھا آپ دیکھیں جب یہاں پر ہم نے اس کی wavelength کو calculate کرنا ہے تو بچوں بہت کے برابر ہے آج اب دیکھو بچوں گھوڑ سے یہاں پر یہ پوری length کس کے برابر lambda by 2 plus lambda by 2 plus lambda by 2 plus apple plus apple plus apple 4 apple ٹھیک ہے اچھا یہ lambda 2 آپ دیکھ سکتے کہ اس وقت wavelength کچھ اور ہے اب یہاں پر frequency کے بڑھنے wavelength شارٹ ہو جاتی ہے نئی wavelength کا نام ہم نے رکھا lambda 2 ٹھیک ہے تو یہاں پر 4 سے cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس جو length ملے گی لیمڈا 2 is equal to l ہوگی ٹھیک ہے اچھا lambda 2 is equal to l گیا آگے ہمارے پاس اس کی wavelength اوکے اب اس کے بعد آپ نے نکال لی اس کی velocity تو پھر وہ ہی فرمولا v is equal to f time lambda अब آپ کو پتا ہے کہ frequency اور wavelength ایک دوسرے کے ہے constant پھر ہم بات کرتے اس کی frequency کے لی تو کیا کریں گے f 2 کی value نکال نیچے آگے divide ہو جیگا so lambda f is equal to v divided by lambda 2 یہ آگیا ہمارے پاس frequency अब lambda 2 کی value ہے l تو یہ hampir put s k f is equal to v divided by l अब और यह लिखे v divided by 2 l तो आप पता चलेगा यह नई frequency f2 वो two time है previous frequency fundamental frequency का यह देखो f1 किसके बराबर v by 2 l f1 के बराबर तो पता चला के नई frequency f2 बराबर two time f1 k ओके इसी तरह से जब आप को third harmonic चाहिए तो third harmonic के लिए अब आप देख सकते के एक तो यहाँ पर anti node आ गया इसके बाद आप आपने मजीद frequency और बढ़ा हाते जाने ताकि इसके अदर wavelength shot होती जाए यह close close होती जाए ठीक है और एक निया anti node इस end के ओपर आके बन जाए क्योंकि open end के उपर हमेशा anti node ही होना चाहिए राइट तो यह देखे जी यह आपको जो situation है वो तकरीब यह तक इस पराणी से मिलती है यह 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 तक आप इस से आगे मजीद frequency बढ़ाते हमने देख ली अब क्या करेंगे बच्चो अब हमने यह करना है कि सबसे पहले इसकी हम find करेंगे wavelength जैसा कि हम पहले करते है total length कितनी है हमारे पास L है ठीक है और यहाँ पर lambda 3 ठीक है अच्छा तो 6 time lambda 3 by 4 हमारे पास यह total length है अगर हम value निकालना चाहे lambda की तो पहले simplify कर लेते है 2 2 2 4 2 3 6 बन जाता है तो यह आजगर length is equal to 3 time lambda उसके बाद बच्चो फिर अब हमने इसकी velocity निकालनी है फिर वही बाद V is equal to lambda का formula होता है अब क्यूंके wavelength lambda 3 के बराबर है ठीक है तो अगर wavelength change होई तो frequency भी change होगी तो F3 is equals to V divided by lambda 3 आ जाते है अब lambda 3 की value 2L by 3 यहां पर put करते है V divided by 2L divided by 3 अब यह दो fraction आगे तो यह उल्टा होके होजए multiply so F3 is equals to 3 time V by 2L ठीक है तो will be equals to 3 time the fundamental frequency F1 ओके तो इसी तरह से आप आगे चलते जाएंगे ठीक है आप जो है वो एक मजीद इसके अंदर एंटी node add करते जाएंगे तो आप नई frequency मिले गया 4 और वो हमारे पास बराबर होगी जी हमारे पास 4 time the fundamental frequency आप देख सकते है F1 तो इसी तरह से यह हमारे पास पहले थी as it is fundamental frequency है 1 time F1 ही रहे कह सकते है इसको F2 मिली वो 2 time the fundamental frequency मिली जो F3 मिली वो 3 time the fundamental यह 1 आएगा 3 तरह चलते चलते अगर आप FN की बात करते तो वो n time the fundamental frequency आपको मिलेगी ठीक है बच्चो अच्छा अब यह 3 हमने यहाप calculate कि आपकी length number 2 आपने इसकी calculate करनी है velocity number 3 पर आपने frequency calculate करनी है और उस frequency को fundamental frequency के साथ आपने compare करना होता ठीक है बच्चो अच्छा अच्छा अब जब आम close end की बात करते थे तो वहाँ पर बात मुझे बताना भूल गई थी वहाँ पर जो हमें मिलती थी frequencies ठीक है एक close end के अदर वह कैसी मिलती थी वह आपको फर्स्ट frequency F1 उसको तो F1 नहीं कहूंग जो आपको second frequency मिलती थी वह three time of the F1 होती थी और जो आपको third frequency मिलती थी वह five time of the F1 यहनि आपको यहाँ पर odd multiples मिलते थी ठीक है one time F1 three time F1 five time F1 ठीक है और इसके बाद आगे तो अगर one three five और seven ठीक है इस तरह से लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं आपको देख सकते हैं तमाम harmonics मिले वर्स भी second one time two time three time four time five time six time seven time ठीक है इस तरह चलती रही है तो यहाँ पर two end की value वो आजए 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 आपको one two three four five ठीक है यह हमारे पास किस case के अंदर है यह हमारे पास case है जब हम बात करते है both end open की ठीक है और यह वो case है जब हम बात करते both sorry one end close and one